خالد حسین صاحب یہ شامی صاحب نے ڈگری کا ذکر کیا افسوس کا اظہار بھی کیا یہ کیس تھا کیا کس نے چیلنج کیا تھا اور کیا وہ ثابت نہیں کر سکے جس کی بنیاد پہ ڈگری جالی قرار پائی اصلی ثابت نہیں کر سکے آپ کیا شکریہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا یہ وزیرانہ گلیت برسان خالد خرشید صاحب جو چیپ منصر ہے گلیت برسان کے انہوں نے الیکشن سے قبل جو ہے وہ جمع کروانا پڑتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس کیونکہ اس نے الیس بی کی جو ڈگری تھی جو برسٹری کی جو وہ لندن میں تھے تو سب یہ سمجھے تھے کہ انہوں نے لندن میں برسٹری کی جو ڈگری ہے وہ حاصل کی ہے تو انہوں نے ایکزٹ جس طرح آپ نے ماضی میں دیکھا ہو گئے ایکزٹ کا ایک کیس آیا تھا جو جالی ڈگریوں کا اسی نوعیت کا ایک کیس جو لندن یورسٹری سے انہوں نے یہاں جو جو ہائی کورٹ باری اسوشیویشن ہے وہاں پہ اس نے جمع کروایا تھا لائنسنز کے لئے تو جب یہ کیونکہ عدم اعتماد کی تحریف جو ہے ان جنوں پیچھے سال جو ہے بڑے زور اشوہ سے جاری تھی تو اس پر گنام شیزاد آگاست آپ نے جن کا تعلق پاکستان پیپس پاری سے جو ٹیکنو گریٹ کی سفیق پہ وہ آئے ہیں انہوں نے اس اس کیس کو ٹیک اپ کرنے کے بعد اس نے کورٹ میں کیس دائر کیا تھا کہ وزیرالہ جو خالی پرشی تھے اس کی ڈگری جو ہے وہ جالی ہے یعنی یعنی جو ڈگری انہوں نے جمع کرائی تھی یعنی جس پہ وہ بیریسٹر بنے تھے وہ جی جی وہ تصدیق نہیں ہو سکی اس کی وہی بتا رہی ہے جی بلکل بلکل اس پہ اصل میں شامی صاحب اس میں ہوا یہ کہ کیونکہ جب عدالت نے اس کیس کو دیکھا اس کے بعد کیس کو اکسٹ کر لیا کہ یہ کیس دیرگور ہم کر سکتے ہیں تو اس پہ عدالت نے اپنے کروائی کا آزاد کیا غلام شہزاد آگاہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ کیس دائر کیا تھا اس کے بعد یہ کیس چلتا رہا اور پیچھ میں آکے انہوں نے جو ہیر انگریز کیس کی یہ ڈے بائی ڈے انہوں نے رکھا بات میں پھر اس پہ یہ اپنا فیصلہ محفوظ کیا کہ اس کیس کو ہم ڈے بائی ڈے سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے ہیں اس پر انہوں نے فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد دوبارہ فیصلہ سنائے کہ ہم اس کیس کو ڈے بائی ڈے سن سکتے ہیں تو اس پر آج جو فیصلہ اس کے خلاف آیا یعنی جو جو نائل ہوا اسی جالے ڈگری پر اس کے قبل جو ہیں انہوں نے ہائر ایڈگیشن کمیشن جو ہمارے پاکستان کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے جو اس طرح کی ڈگریوں کی جو ویریفیکیشن کرتا ہے تو یہ انہوں نے ان کا جو باقیدہ وہاں پر ایک سسٹم بنا ہوا ہے انہوں نے تحضیق کے لیے وہاں دیجوا ہے انہوں نے اس کو ویریفائی نہیں کیا تو خالد خودشید صاحب کیا کہتے ہیں ان کا کیا موقف ہے انہوں نے فیلال انہوں نے تو یہ پولیٹیکل ویکٹمائز کیونکہ اس وقت اس کی پریس کانفرنس بھی جاری ہے اس نے کہا تھا کہ یہ امران خان زمان پارک اور بنی گالا میں میری زہر تر میرا وقت وہاں گزرا ہے تو مجھے جو اس کی سزا دی جاری ہے نہیں درست ہے لیکن اس ڈگری کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے جو الزام لگا ہے ڈگری کا تو دیکھیں نا اگر کوئی جاری ڈگری جوان بھی کرواتا ہے تو اس کا آخری تک موقع ہوئی ہے تاکہ یہ ڈگری جاری نہیں ہے یہ میری اوریجنل ڈگری ہے لیکن جو آگے جو ادارے ہیں وہ اس کو اس کو کس طرح تصدیق کریں تو کیونکہ ہائر ایڈگیشن کمیشن نے اس کی جو ڈگری تھی اس کو انہوں نے جو ہے گیر کانونی قرار دیا تھا اور بغیدہ ان کی ٹیم بھی گلشتہ ایک ڈیٹ ماہ سے یہاں گلی پستان کے اندر موجود تھی اور ڈے بائی ڈے جب بھی ہیرنگ ہوتی تھی تو بغیدہ وہ ڈاکومنٹس لے کے کورٹ میں جاتے تھے اور پیش کرتے تھے کیونکہ کیونکہ پستان کے اندر باہر سے جو بھی ڈگریز آتی ہیں وہ آئی ایڈگری کمیشن ہی اس چیز کو ٹیک اپ کر کے ان کی ویریفیکیشن کرتا ہے آپ بتائیں اب کیا ہوگا نیا وزیرالہ چنا جائے گا اب یہ ہے کہ کیونکہ اس سے قبل وزیرالہ صاحب کو یہ پتا تھا کہ انہوں نے ناہل ہونا ہے تو اس کے جو رفقہ ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایک آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس اسمبلی کو رضاک کرنے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ تو پانچ سال کے لیے ناہل بھی نہیں ہوں گے اور پارٹی صدارت بھی آپ کے پاس رہے گی اور صرف یہ ہے کہ آپ ممبر اسمبلی نہیں رہیں گے پانچ سال پورے کرنے کے بعد آپ جنہیں دوبارہ ممبر اسمبلی بنیں گے تو انہوں نے آج شبہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسمبلی کو ڈیزال کریں تو کس پر تحریک پیش کر دی گا جی 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 اسی لیے پیش کی جی 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 جس پر یہاں کے جو پوزشن جمعاتیں انہوں نے فوراں فوری طور پر کوئی کرسپونس دے کے انہوں نے جا کے جو نو مطلوبہ جو تعداد ہوتی وہ ساتھ ہوتی ہے کوئی بھی ریکوزشن جو ہے وہ جمعہ کروانے کے لیے تو اپوزشن جمعاتوں کے پاس جو تعداد تھی وہ تھی نو تھی انہوں نے جا کے اسمبلی سے ٹیٹ نادے مہتماعات کی تحریک جمعہ کروائی تو وہ وزیرالہ صاحب جو ہے اب وہ اسمبلی ڈیزارٹ تو نہیں کر سکتے تھے لا مانا آج جو فیصلہ آیا اس کے خلاب آیا اور اس فیصلے کے بعد وہ پارٹی صدارت سے پہ گئے اور وزیرالہ شب جو وزیرالہ چیز آجا خالد ایک بڑا اہم سوال ہے اور اہم فہم معاملہ ہے کہ یہاں پہ تو ایک سریعت پی ٹی آئی کی ہے بائیس نشستیں تین تیس مجموعی ایوان کی آہ عددی نمبر ہے اور پیپلز پارٹی کے پاس چار پانچ نون لی کے پاس تین جی ایو ای فی کے پاس ایک آٹھ نو یا دس کا مجموعہ ہوگا اپوزشن کے پاس یہ اگر تحریک ہے تو یہ کیسے اپنا وزیرالہ منتخب کر سکیں گے جبکہ بائیس کا مجموعہ پی ٹی آئی کے پاس ہے اس کی کیا پھر پاری کی ہوگی اس میں یہ ہے کہ کیونکہ تین تیس ارکان پر مستعمل اسمبلی ہے اس میں چھے خواتین کی نشستیں ہیں اور تین ٹیکنو کریٹ ہیں اور یہ ٹوٹل بند کی تین تیس تو اس میں پوزشن جماعتوں کی تو جو تعداد ہے وہ وہ اگر بارہ کی قریب بنتی ہے تو اس میں کیونکہ انہوں نے کچھ معافی نے اپنے ہی جو سپیکر ہے گلد بستان اسمبلی کے سابقہ سپیکر انہوں نے لائی اور اس کو وہاں سے باہر کر دیا اسمبلی سے یعنی سپیکر کی سپیکر سے آؤٹ کر دیا اب وہ لا مالا یہاں پہ جو جو بھی وزیراعلا جو ہے زیادی صاحب کے والے معاملے میں کیا پی ٹی اے کی لوگوں نے انہیں ووٹ نہیں کیا تھا یا منحرف ہو گئے تھے اور وہاں قانون کیا کہتا ہے گلد بستان اس میں کیونکہ یہ الیکشن ہوئے تو اس وقت حکومت جب بند رہی تھی تو اس وقت یہ وربلی ان کے درمیان میں کوئی معاہدہ پہ ہوا تھا گنڈاپور صاحب جو اس وقت کے فرنسل منسٹر تھے انہوں نے جو اس وقت جو سپیکر ہے نظیر ایڈوکیر صاحب اس میں اور امجد زیادی صاحب کے درمیان میں تو ڈائے سال ایک کرے گا ڈائے سال دوسرا اپنا چنل پورا کرے گا جس پر ڈائے سال پورے ہونے کے بعد جب امجد زیادی صاحب کو کہا گیا کہ آپ اپنی عوضے سے استفاہ دیکھیں اس کو موقعز آپ جبتی سے بگر کی شپا ہے تو وہ بزیت رہے اور انہوں نے اپنے عوضے سے استفاہ نہیں دیا جس پر انہیں عدم اعتماد کی تحریک پیس کی تو لا مالا وہ اس وقت اس کا ٹیل جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اور وہ نیکس اندکابات میں انہوں نے جانا ہے پیپلز پارٹی کے طرف سے اب پی ٹی آئی متحد نہیں ہے اب اس لیے شامی صاحب اس لیے متحد نہیں ہے کہ کیونکہ ابھی وفاق کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت بھی نہیں ہے عمران خان صاحب جو ہے اس وقت جو ہے بلکل ڈیسیبل ہیں پولٹیکل کسی بھی ایک ٹی ویڈی کے اس میں تو اس سے پہلے جب پی ٹی آئی کے خلاف خالد خرشید کے خلاف پچھلے ساتھ جب آدم اعتماد کی تحریک آئی اس نے اس وقت خان صاحب نے ہی اس کو جو ہے ختم کروایا تھا اور یہاں کے جی اسمبلی کے جو ممران کے ان کو بلا کے ان کو کہا تھا کہ آپ نے خالد خرشید کا ہاتھ مضبوط کرنا ہے تو کیونکہ اب خان صاحب بھی صدارت میں نہیں ہے اور اس کی پولٹیکل جو ایکٹیوٹی وہ بھی نہیں ہے اور خالد خرشید صاحب جو چیف منسٹر گلگت بلدستان تھے اب وہ اپنے عوضے پر بھی نہیں رہے پارٹی کی صدارت بھی نہیں ہے اس کے پاس اور ممبر بھی نہیں رہے آپ کے خیال میں مخصر یہ کریں کہ آپ کے خیال میں اگلا فضلی علیہ کون ہوگا پھر دیکھیں اس وقت جو ہے اپوزیشن جباتوں کے پاس بھی جو مطلوبہ تعداد ہے وہ کہیں حد تک جو ہے وہ ان کے پاس ہے ان کے پاس بارہ کی تعداد بند رہی ہے ان کو مطلوبہ جو تعداد چاہیے وہ تقریباً چار مطلوبہ تعداد جو ممبران ہیں ان کو ان سے رابطہ کرنا ہے کیونکہ رابطے میں یہ ہے کہ یہ جو جب حکومت بنی تھی تو آزاد میں دوبار ان کے پاس دس جیتے پیپلز میں اپوزیشن میں جیتے تھے اس کے بعد وہ آزاد میں دوبار تھے وہ ان کو اچھی یہاں پر جو منسٹری دیکھیں ان کو آپ نے حکومت میں شامی کیا تھا ان میں سے لاعمالہ کیونکہ اس وقت مران خان کی حکومت نہیں ہی وفاق میں پی جی ایم کی حکومت نہیں تو کون سے نام زیرے بحث آ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے وزیراعلا اس میں یہ ہے کہ کیونکہ جعوید منواز صاحب ہے جو منسٹر فائنار سے اس وقت وہ اس سے پہلے بھی ذرگرم تھے راجہ آدم صاحب ہیں جو بلدستان سے ان کا تعلق ہے اور وزیر تعلیم ہے وہ بھی اس وقت جو ہے اس لابنگ کا حصہ ہے راجی گلبرد صاحب ہے جو وزیر سہت ہے وہ بھی ہیں اب اسی جماعتوں کی جانب سے انور ہے انور جو پاکستان مسلمی قنون سے ہے جو وہ بھی اس لابنگ کا حصہ ہے اگر پی ٹی آئی متحد رہی تو اسی کا وزیراعلا منتخب ہو جائے گا اگر رہی تو ٹھیک بہت شکریہ اگر وہاں بھی کوئی تحریک استحقام بن گئی استحقام پاکستان پارٹی ہو بھی سکتا ہے ہو بھی سکتا ہے ہو بھی سکتا ہے کیونکہ اب پارٹی کو سنبھالنے والا جو لیڈر تھا وہ تو چلا گیا ہے اب لامالہ ہر بندہ جو ہے بہت بہت شکریہ خالد حسین صاحب آپ نے تفصیلہ سے آگاہ کیا دیکھیں نا آپ دیکھیں نا بائیس تو ان کے اپنے عراقین تھے منتخب تو یہ تینتیس کے ایوان میں بائیس پی ٹی اے کی تھی جو بارہ تو وزراء تھے اور پھر چار پانچ وہ معاونین اور وارڈینیٹرز بھی تھے سب کی ما شاء اللہ وہاں پہ سنی گئی تھی جیسے بروجی صاحب میں سنی جاتی ہے اور نیا وزیر اللہ چلنا چاہیے اور اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اب ان کو بحال تو کرنی سکتے ہیں وہ تو جو گلگت بلتستان کیا تو اپنی عدالت ہے اپنی عدالت اس نے فیصلہ دے دیا متفقہ دیا اور متفقہ دیا اس کے خلاف اپیر کہیں نہیں ہو سکتی اور اسی طریقے سے سبر کرنا پڑے گا سبر کرنا پڑے چلیے